پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ سابق دور حکومت کے سہر سے نہ نکل سکا اوفیشل ویب سائٹ پر نگران وزیراعلا حسن اسکری کے چرچے سرکاری ویب سائٹ تاحال اپ ڈیٹ ہی نہ ہو سکی بات کر لیتے ہیں فاروق بودلا سے فاروق بتائے گا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ سابق دور حکومت کے سہر سے نہ نکل سکا اوفیشل ویب سائٹ پر نگران وزیراعلا حسن اسکری کے چرچے ابھی بھی جاری ہیں سرکاری ویب سائٹ تحال اب تک اپ ڈیٹ نہیں کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے فاروق بودلا سے فاروق بتائیے گا سرکاری ویب سائٹ تحال اب تک اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکا اور اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں سامنے لائی جا سکی ویب سائٹ پر نگرام ویب سائٹ تحال اب تک اپ ڈیٹ کی جائے لیکن یہ جو حکام موجودہ حکومت سے نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ کئی پیش بھی جو ہے وہ ویب سائٹ پر نہیں کھر رہے اور عام ادارے کی فعلہ فعالیت متاثر ہو کر رہ گئی ہے اور پاکی تمام ادارے کو یہ لنکس ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جس طرح پنجاب کے حکومت کے مختلف جو محکمہ چاہتے ہیں ان کی کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہے فاروق بتائے گا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی تو سامنے آ چکی ہے ابھی خبر بھی نشر ہو چکی ہے لاہور نیوز کے جانب سے تو کب تک امید ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا جی اب لاہور نیوز نے معاملہ اٹھایا ہے تو پنجاب انفرامیشن تکنالوجی بورڈ ہے اس کے حکام ہیں ان کو اس جانب توجہ دینی چاہیے تو ابھی ان سے رابطہ کیا جا گیا تھا لیکن ابھی اس بارے میں کچھ رکھا نہیں جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم کوشش کریں گے اس کو جلدہ جلدہ سیکھ کریں تاکہ جو متاثرہ کام ہے اس کو مزید تاخیر اور التواہ میں نہ ڈالا جائے اور تمام اداروں کو جو لنکس ان کے سینڈ کیا جاتے ہیں براؤزر بھی ٹھیک کیا جاتے ہیں تاکہ تمام اداروں کو جو کام جو ہیں انتماع کا شکار ہے ان کو بڑھ وقت انجام دیا جاتے ہیں اور جو اپ ڈیٹ کیا جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا فاروق بودلا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے